اس پیار کا جواب تم نے کہاں پیار سے دیا نبی نے اتنا پیار کیا تم اس کا آدھا ہی کر لو آدھے کا آدھا کر لو اگر اس کا سومہ درجہ بھی کر لوگے تو خدا کی قسم ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹ سکتی یار نبی نے ہم سے پیار کیا تو ہم نبی سے پیار کرتے نماز نہیں چھوڑیں گے اگر نبی سے اس کا سومہ درجہ پیار کر لو کبھی چھوٹ نہیں بولوگے کبھی چوہ نہیں کھیلوگے کبھی شراب نہیں پیوگے کبھی سود نہیں کھوگے حرام کام نہیں کروگے اس لیے کہ مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں اور جو نبی کا غلام ہوگا وہ حرام کام نہیں کرسکتے شک بی شک نبی کا غلام وہ حرام کام کری نہیں سکتے نہیں کرسکتے وہ یہ سوچے گا کہ میدان محشر میں جب مصطفیٰ سے ملاقات ہوگی تو میں جواب کیا دوں گا میرے نبی نے اگر مجھ سے پوچھ لیا کہ تم مجھ سے محبت بھی کرتا تھا جواب بھی کھل کے آیا مجھ سے محبت بھی کرتا تھا شراب بھی پی کے آیا مجھ سے محبت بھی کرتا تھا سود بھی کھا کے آیا تو یار جواب کیا ہوگا اس لیے لوگوں اگر نبی سے محبت ہوگی تو حرام کام نہیں ہوگا اور حرام کام ہوگا تو نبی سے محبت نہیں ہوگا محبت ہوگا اور غلام کون ہیں خالی جلس میں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا دیا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے وہ غلام نہیں ہے جلس میں نعرہ لگانے سے غلام نہیں ہو گئے میدان عمل میں عمل کرنے سے غلام جلس میں نعرہ لگ رہا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے وہ سٹا کھیل لیا کہاں کی آگئے وہ دامن کدھا پکلا بھی نبی کا دامن نہیں لٹک تھوڑے رہا تھا پکڑ لیا تو ل bestimm دامن کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا مشن نہیں چھوڑوں گا نبی کا راستہ نہیں چھوڑوں گا نبی کا طریقہ نہیں چھوڑوں گا نبی نے جو پسند کیا ہے اسے پسند کروں گا نبی نے جو نہ پسند کیا ہے اسے نفر کروں گا ایسک حق یہ ہے نبی کا راستہ جل سے میں نعرہ لگا دیا نبی کا دامن نہیں چھوڑوں گا اور کل کو آئی پیل آیا تو کہہ رہا ہاں بھئی چیننے کے اوپر کتے لگا گا ایک ایک بول پہ لگا رہا ہے میرا مسلمان حد ہو گئی ہے حد کرکٹ پہ لگا رہا ہے میرے بھائی میں آپ کو کیا کیا یار آپ کو بتاؤں رکشہ بالے بیٹھ جاتے ہیں چائے پیتے ہیں کہتے ہیں ادھر سے اگر اتنی موٹر سائے کے لئے گزر گئی تو میں جی جاؤں گا اور اتنی گزر گئی توجہ جائے گا دن بار رکشہ چلایا اور ایک چائے کے کم میں سب چلے آئے ہار پہ لگتے ہیں ہائے 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 ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ چیز بہت دیزی سے پڑ رہا ہے اور اس کو غلط نہیں سمجھتے غلط بھی نہیں سمجھتے ایک شخص تو یہ کہہ رہا مجھے اور الٹا مسئلہ بتا رہے تھا کہہ رہے حضرت یہ بتائیے اگر آدمی کی جان نکل رہی ہو تو شراب پی سکتا اور شراب سے جان بچ جائے تو میں نے کہا مسئلہ ہے اگر ہاں جان نکل لیے آپ کھانا کھا رہے ہیں حلق میں لقمہ اٹک گیا پانی نہیں ہے اب اگر وہ اٹکا رہا تو ہم مر جاؤ گے شراب رکھئے تو اتنی شراب پی سکتے ہوئے گھوٹ کے وہ لقمہ نیچے چلا جائے اس حد تک جائے اسی حد تک تو میں نے کہا اس حد تک تو وہ جائز ہے کہنا لگا حضرت یہی تو باتیں میں اصل میں شراب پیتا ہوں اور لوگ مجھے منع کرتے ہیں وہ میرے ساتھ مجبوری ہے تو میں نے کہا کیا مجبوری ہے تیرے ساتھ روزی لقمہ اٹک رہے ہیں کہ تیرے ہر کبھی کی بات نہیں تیرے ہر وقت یہ اٹک رہے ہیں روزی لقمہ وہ لقمہ نہیں اٹکا حضرت میرے پتھری اٹکی پڑی ہے تو وہ مجھے کسی نے بتایا کہ پتھری نہیں ہوتی ہے میں نے کہا نلائے پتھری کی ایک لاکھ دوائیں بات ہے کہنی ہے اور سب سے بلی دوائے آپریشن کرانے اگر نہیں نکل لیے کسی دوائے سے شراب پہاں سے جائد ہو جائے گی پتھری میں بولے نہیں میں نے تو یہی سوچا کہ جان بچ رہی ہے تو میری تو پتھری ہے حضرت تو میں نے کہا یہ تیری پتھری زندگی بھرنے نکلے گی کیوں نکلے گی جب اسے غریب نواز کی بارکہ میں ایک آدمی آیا نبینا تھا دسیوں سال ہوگئے پڑھائے پڑھائی ہے آنکھیں لینے آیا ہوں جس جو بھی کہ کیا کرنا ہے آنکھیں لینے آیا ہوں ملی نہیں اورنگزیب کا گزر ہوا ایک دن بولے کیا کر رہے ہو بھائی بولے حضور آنکھیں لینے آیا ہوں بولے ملی کے نہیں ملی بولے دسیوں سال ہوگئے ملی نہیں اورنگزیب کو پتہ جل گئے کہ آنکھیں نہیں لینے آیا یہ ہنڈ ڈھکو سلے بازی کرنا آیا بولے میں اب تو کہیں جا رہا ہوں واپس آنے والا ہوں اور اگر میں واپس آیا اور تیری آنکھیں مجھے تیرے پاس نہیں ملی تو تیری گردن اڑا دوں بہت سمجھ رہے ہیں ادھر اورنگزیب گیا ہو ادھر اس نے وضو کر کے خاجہ کی چوکھٹ پر پڑا حضور اب آنکھیں دے دو اب خیر ہے بڑا زدی آدمی انسان ہے گردن نہیں چھوڑے گا اڑا دے گا سرکار کچھ نہیں چاہیے اب تو کوئی اگر کھانے کی بات کہ ہٹ جا پہلے آنکھیں لینے دے اگر جب پہلے آنکھیں لینے دے یار جب دل میں سچی چاہت ہو تو بزرگوں کی بارگا سے ملتا ہوئے لوگوں دل سے جواں نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں قفت پرواز مگر رکھتی ہے اس نے سچائی سے ماما تو صبح سے شام نہیں ہوئی تھی خریب نواز کی چوکھٹ سے اسے ہاں کھیں ملکہ بھائی چاہت سچی ہو ہے نا کیا ہو چاہت سچی ہونی چاہیے اگر چاہت سچی ہوگی تو انشاءاللہ بھائی تو نبی سے محبت کرتا اور نماز چھوڑ دی ہوئی نہیں سکتا نبی سے محبت تو نماز چھوڑ دے ہوئی نہیں سکتا لوگوں نبی سے محبت کربلا کے امام نے کی تھی ادھر تلواریں چل رہی ہیں نماز کا وقت ہے گردن تو کٹا دیا مگر سجدہ نہیں چھوڑا زمانے کو بتا دیا اگر نبی کا عشق ہو تو سجدہ نہیں چھوڑتا ہو گردنے کٹ جاتی ہے مگر سجدہ آدھا ہوتے رہتے ہیں مگر سجدہ آدھا ہوتے ہیں